صرف تین یا چار راتوں کے بعد آپ کی آنکھ کھلا کرے گی اور اللہ تعالیٰ آپ کو موقع دے گا کہ اپنے رب سے کچھ مانگ لو اور جو مانگو کے مل جائے گا جو مانگو کے مل جائے گا اس رمضان کے اندر آپ نے نیکیوں کے کچھ ارادے کرنے ہیں ان میں سے ایک نہائیت چھوٹی نیکی کا آپ کے سامنے ایک ذکر کرنا ہے اور آپ سے وعدہ لینا ہے کہ میں اور آپ جب تک زندہ رہیں گے کوشش کریں گے کہ اس نیکی کو اپنا لیں اور نیکی بڑی آسان ہے آپ نے سنی ہوئی ہے لیکن کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ یاد دہانی کرانے سے اور ریپیٹ کرنے سے بندے کے دماغ میں دوبارہ بات آ جاتی ہے اور وہ نیکی کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو یہ حکم دیا اپنے آپ کو پاک اپنے آپ کو صاف کرو اپنے آپ کو طاہر کرو اپنے آپ کو پکیدہ کرو آج آپ بیماریوں میں مبتل آئیں سائنس دانوں نے کہہ دیا بیس بیس سیکنڈ کے لیے ہاتھ میں ہیں ہر بندہ مومن ہے مسلمہ وہ بھی دو رہے لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اپنے جسموں کو پاک کرو حصے بیماریوں سے بھی گناہوں کی علودگیوں سے بھی تو وہ بات اپنے سمائی دیا کیسے پاک کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس طرح پاک کرو کہ جب نماز پڑھنے کا ارادہ ہو تب یا نماز پڑھنے کا ارادہ نہیں بھی ہے تب بھی کیا کرنا ہے بسم اللہ پڑھی اور وضو کرنا شروع کر دیا یہ صرف وضو کرنے سے کیا ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاتھ کا وضو کیا ناخنوں تک کے گناہ ناخنوں تک کے گناہ معاف چہرے پہ پانی ڈالا آنکھ کی ساری خیانتیں لبوں اور ہونٹوں کی زبان کی ساری لردشیں معاف ہو گئی حتیٰ کہ جب پاؤں دھو لیے تو سر سے لے کے پاؤں تک انسان گناہوں سے پاک ہو گیا یہ بتائیے یہ کوئی بہت بڑا کام ہے یہ تو بڑا ممولی سا کام ہے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں آج رات میں نے اللہ کو دیکھا اور اللہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا جو بندہ یہ کہتا ہے کہ جاگتی آنکھوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھا امی عائشہ فرماتی ہیں وہ بندہ جھوٹ بولتا ہے رسول اللہ نے اللہ کو دیکھا خواب میں اللہ نے پوچھا اے حبیب آپ کو علم ہے کہ کفارات کیا ہیں کفارات کیا ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا جی اے اللہ میرے رب مجھے علم ہے کفارات کیا ہیں تو اللہ نے کہا بتائیے کیا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اور مجھے جو چند باتیں بتلائی ان میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ اس وقت وضو کرنا اس وقت وضو کرنا جب انسان کو وضو کرنا مشکل لگ رہا ہو وہ کونسا وقت ہوتا ہے شدید سردی کا جس وقت وضو مشکل ہوتا ہے آج تو گرمی ہے وضو کرنا کوئی مشکل ہے یہ اتنا بڑا عجر و ثواب کا کام ہے بیماریوں کو دور کرنے کا کام ہے گناہوں کو دور کرنے کا کام ہے کہ آپ حیران رہ جائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بندہ سونے سے پہلے صرف وضو کر کے سوتا ہے بتائیے یہ حدیث سنی ہے آج آپ نے یہ وعدہ کرنا ہے اپنے آپ سے اللہ سے اللہ یہ اتنی بڑی بات نبی کریم کی ہم تک پہنچی ہے آج ارادہ کرتے ہیں کبھی اس کام کو نہیں چھوڑیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بندہ رات سونے سے قبل وضو کرتا ہے کوئی نماز پڑھتا ہے نہیں کوئی تلاوت کرتا ہے نہیں صرف وضو کرتا ہے اور وضو کر کے سو جاتا ہے اللہ رب العزت آسمان کی بلندیوں سے ایک فرشتہ نازل کرتے ہیں جو پوری رات اس کے ساتھ بسر کرتا ہے کس کام کے لیے کس کام جو بندہ صرف وضو کر کے سو جائے اللہ آسمان سے ایک فرشتہ نازل کرتے ہیں کہ پوری رات اس بندے کے ساتھ رہنا ہے یہی فضیلت ہوتی تو بات مکمل تھی لیکن اللہ تعالیٰ نے بھی نبی کریم کے ذریعے کوئی بات مخفی یا پوشیتہ نہیں چھوڑیں نبی کریم نے کہا وہ فرشتہ پوری رات بندے کے پاس کس لیے رہتا ہے کہ بندہ جب کروٹ بندلے جب بھی کروٹ بدلے رات کو سوتے میں بندہ کروٹ بدلتا ہے جب وہ کروٹ بدلتا ہے جو آسمان سے فرشتہ نازل ہوا ہے وہ اللہ کو کہتا ہے اللہم مغفر لہو اللہم مرحم اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر اللہ اس کے اوپر رحمتوں کا نزول فرما اور حدیث کے دوسرے ٹکرے کے الفاظ پتا ہے کہ یہاں کروٹ سے کئی مرتبہ آنکھ نہیں کھلتی انسان سویا ہوا ہے کروٹ نہیں پتا ہی نہیں بندے کو بھی نہیں پتا میں نے کروٹ لی ہے کہ نہیں لیکن فرشتہ دعا کرتا جا رہا ہے اللہ اس کی مغفرت کر اس کے اوپر رحمتوں کا نزول فرما اور پھر حدیث میں کیا آتا ہے کہ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ بندے کی آنکھ کھل جاتی ہے فوتے میں اچانک آنکھ کھل گئی جیسے ہی آنکھ کھلی کروٹ نہ بھی لی ہو فرشتہ دعا شروع کر دیتا ہے اللہ اس نے وضو کر کے بتائیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کو اب بتائیے صرف وضو کرنا اس کاجر و سواب کیوں ہے آپ نے یہ بات نوٹ کیا کیوں ہے کیونکہ میں نے اور آپ نے اس نیت سے وضو کیا ہے کہ ہمارے نبی نے حکم دی ہے بس کوئی لاجک نہیں کوئی منطق نہیں کوئی فلسفہ نہیں جو رسول اللہ کہہ دے وہ بطور علت ہمیں علم ہو جائے تو ٹھیک ہے پتا چل جائے کہ اس کی حکمتیں کیا ہیں اور حکمتیں بھی محدثین نے بیان کر دی ہیں کہ بیماریوں سے دور کرنے والا گناہوں سے دور کرنے والا صرف آنکھ کھلی ہے فرشتہ دعا کر رہا ہے اسی پر بات بس ہو جاتی ہے اور بات مکمل ہے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی ایک عظیم بات کی ہے بندہ سویا ہوا ہے وضو کر کے سویا ہے آپ لوگ اکثر پوچھتے ہیں ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی ہماری دعائیں فوری نہیں سنی جاتی ایک آسان ترین کلیہ ایک ہی کلیہ کے اندر فرشتے کی صحبت ساری رات فرشتہ آپ کے ساتھ رات بسر کرے گا صرف بسر نہیں کرے گا ساری رات جب بھی آپ ہلیں گے کروٹ لیں گے آپ کی مقفرت کی دعا کرے گا جب بھی آنکھ کھلے گی آپ کی مقفرت کی دعا کرے گا تین باتیں اور چوتھی بات کیا ہے جس وقت آنکھ کھل گئی اور انسان اپنی یہ ٹریننگ کر کے سوئے کہ وضو میں سو رہا ہوں اگر آنکھ کھل گئی اللہ نے موقع دے دیا تو اللہ کے سامنے لیٹے لیٹے ہی چند گزارشات پیش کر دوں گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وضو کی حالت میں سونے والا انسان کروٹ لے تب بھی معافی آنکھ کھلے تب بھی معافی کی دعا تو فرشتہ کر رہا ہے لیکن اتنا بیدار ہو جائے کہ ہوش ہواس آ جائیں اور اللہ کے سامنے ہاتھوں کو پھلا کر اسی حالت میں اللہ سے کسی بھی چیز کا مطالبہ کرے اللہ تعالیٰ وہ مطالبہ قبول کر لیتے بتائیے رسول اللہ نے کوئی بات دوری چھوڑی ہے رسول اللہ کہہ رہے کہ وہ مطالبہ پورا ہو جاتا ہے رسول اللہ سے زیادہ سچی بات کسی کی ہو سکتی ہے کون ہے جو کہتا ہے میری دعا نہیں قبول ہوتی آج ہی ارادہ کرے وضو کر کے سونگا دو تین چار دن کے بعد ایسی رحمتوں کا نضول ہوگا تیسرے چوتھے دن آپ خود اندادہ کر لیجئے تجربہ کر لینا آج سے ہر روز رات سونے سے قبل یا سہری کرنے کے بعد آپ سونا وضو کر کے سو جائیں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں صرف تین یا چار راتوں کے بعد آپ کی آنکھ کھلا کرے گی اور اللہ تعالیٰ آپ کو موقع دے گا کہ اپنے رب سے کچھ مانگ لو اور جو مانگو کہ مل جائے گا جو مانگو کہ مل جائے گا جو مانگو کہ مل جائے گا جو مانگوہ